آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی خواہش کیا ہوتی کہ اس کو کیا کچھ ملے یعنی رہنے کا مقام اور حالات جو ہیں وہ پرسکون ہو پھر اس کے بعد یہ کمال ہو بیٹے ہو باغ ہو اور زندگی کی اور آرائشیں اور نعمتیں ہو یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں کیسے ملتی ہیں استغفار سے ملتی ہیں عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں مثلا ایک شخص ایک بزرگ کی محفل میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے حالات بہت تنگ ہیں مجھے بہت پریشانی ہے میرا رزق بہت تنگ ہے تو آہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں تو انہوں نے اس کو کہا کہ کسرہ سے استغفار پڑو دوسرا آیا اس نے کہا بچوں کی شادی نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو بھی کیا بتایا کہ کسرہ سے استغفار کرو تیسرا آیا تو کہنے لگا کہ بہت قہد سالی ہے فصلیں اچھی نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو بھی استغفار کا بتایا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئے تین لوگ آپ سے تین ڈیفرنڈ مسئلے لے کر آئے ہیں اپنی پریشانیاں لے کر آئے ہیں آپ نے تینوں کو ایک ہی چیز بتائی ہے تو اس پر انہوں نے یہی سورت نوح کی آیت پڑھ کر سنائی کہ دیکھو یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے ہمارے پڑھنے میں کمی کتاہی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں ذالک الکتاب اللہ رئی بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہم خود پڑھنے میں کتاہی کر دیتے ہیں تو جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو وہ بھی جن کا ہو چکا ہو اور شادی کے پرابلمز ہو وہ بھی جن کا ہو چکا اور پھر بچے نہ ہو وہ بھی ان سب کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے اور وہ کیا ہے استغفار کا کیونکہ ہر روز انسان کے اوپر مختلف طرح کی حالتیں آتی انسان جس وقت بھی پریشان ہو جس وقت بھی غمگین ہو جس وقت بھی دکھی ہو فوراں اگر اپنے رب کو پکارنے لگے تو انشاءاللہ وہ غم اور دکھ جو ہے اس سے انسان کو پھوری طور پر رلیف ہوگا جیسے جسم کی اوپر پہنچنے والے زخم اور تکلیفیں ہوتی ہیں تو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے مثلا اگر کئی کٹ لگیا تو آپ اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے اس پر کوئی دوہ لگائیں گے یا کوئی پٹی لگائیں گے یا اس کو صاف کریں گے یا اس کو مرچوں سے سابن سے اس طرح کی چیزوں سے بچائیں گے تاکہ وہ بڑھے نہیں اسی طرح جو روح پر کٹ لگ جاتے ہیں یا انسان گناہ کر کے اللہ کو جو ناراض کر لیتا ہے تو اس سے انسان اگر فوری طور پر نکلتا نہیں اور اس کا علاج نہیں کرتا تو بعض اوقات وہ گناہوں کے دھبے اور وہ دل کی سیاہی اتنی گہری ہوتی چلی جاتی ہے کہ انسان کو ایکیوٹ ڈپریشن میں لے جاتی ہے اور بعض اوقات پھر اس کے لیے بڑی بڑی دوائیاں اور بڑے بڑی دوائیں اور دعائیں بھی کام نہیں کرتی اس لیے انسان کو ہر روز کسرت کے ساتھ استغفار بیسے بھی کرنا چاہیے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے گناہوں سے پاک تھے جن کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا وہ دن میں ستر سے سو بار استغفار کرتے تھے اور آپ سے بڑھ کر مصروف بھی کوئی نہیں تھا ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا نماز پڑھیں یا یہ بچوں کو سنبھالیں یا کونسا کام کریں کونسا نہیں کریں کس وقت یہ تصویہ پڑھیں ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ آپ کسی کونے میں بیٹھ کے لمبی تصویہ پڑھیں آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باتوں میں گفتگو میں کسی کی سنتے وقت دل میں آپ استغفار کسرس سے پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ سے پوچھے گئے کہ آپ کے تو گناہ نہیں پھر بھی آپ اتنی استغفار پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورَ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں تو شکر گزاری تو بیسے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا ایہِ الَّذِينَ عَمَلُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ توبہ کرلو اللہ اور توبہ بھی صرف جھوٹوں والی توبہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کرو اور عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے نہیں توبتا نسوحا خالص توبہ سچی توبہ جس میں حقیقی طور پر عمل بدل آئے یعنی ایسی سچی توبہ جس کے بعد گناہ کا کوئی ارادہ نہ ہو اب کا وعدہ کرلے انسان میں آئندہ نہیں لے کروں گا ایسی توبہ کی کچھ شرائط نمبر ایک جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے نمبر دو اس پر ندامت کا اظہار کرے شرمندہ ہو نمبر تین آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے نمبر چار اگر حقوق العباد میں حق تلفی کی ہے تو وہ حق لوٹائے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لے گویا مہد زبان سے توبہ توبہ کہنا کوئی معنی نہیں لگتا جب تک انسان توبہ کی شرائط پوری نہ کرے اور فورموسٹ چیز کیا ہے شرمندگی ندامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ندم توبہ شرمندگی ہی توبہ جو شرمندہ ہو جائے اپنے ماضی کے کسی فعل پر گویا اس نے توبہ کر لی ایک اور جگہ پڑھاتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی رجوع کرے اور پھر اس فعل کو نہ دورائے تو نتیجہ کیا ہوگا عَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَانْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ بید نہیں امید ہے کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا عَسَا یعنی جب تم توبہ کروگے تو پھر تمہیں امید دلائی جاتی ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے گا بخشش مانگنا استغفار پڑھنا اللہ سے توبہ کرنا دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بھی ہے سورة نوح میں اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کو کہا اور کیا کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوْ رَبَّكُمْ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو اپنے رب سے معافی مانگو تو نتیجہ کیا ہوگا اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ تم پر آسمان سے کو بارشیں برسائے گا آسمان کو تم پر برسنے والا بنا دے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہارے لئے باغات بنائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَ اور تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک اور پیغمبر نے اپنے لوگوں سے کہا وَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تم مَتُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے یعنی جب کسی بندے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور جانبوجھ کے ستانا چاہتے ہیں بندوں کو اللہ تو بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے پھر سوال یہ بہت آتا ہے کہ تکلیف آتی کیوں اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ بہت مہربان ہے تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم اچھے حالات میں سیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم ہارٹ شپ سے سیکھتے ہیں کچھ نعمتوں کی قدر ہم اچھے طریقے سے ویسے ہی کر لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ دیکھئے کہ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے کچھ کھانے آپ کچھے ہی کھار لیتے ہیں جیسے فروٹس وغیرہ ہیں آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کچھ کھانے آپ کو پکا کر کھانے ہوتے ہیں اسی طرح زندگی میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ آرام سے سیکھ جاتے ہیں یا کچھ باتیں آپ کو بغیر کسی مشکل کے سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن کچھ باتیں آپ کو مشکل آنے پر سمجھ آتی ہیں اور جس طرح انسان پختہ اور مچیور ہوتا مشکلات میں آپ نے دیکھا آگا کہ جو بچے ہارٹ شپس میں پلتے ہیں وہ بڑے وکرم مستیمنا زیادہ ہوتا ہے لیکن جو بچے بہت نعمتوں میں اور نازوں میں پلتے ہیں وہ اتنے بہادر اور اتنے ہمت والے نہیں ہوتے اس لیے دھوپ اور چھاؤں غم اور خوشی دونوں اس کائنات کا حسن ہے دن اور رات ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے تو اس لیے جب تکلیف آتی ہے تو اس موقع پر انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے زیادہ ذکر کرتا ہے اور اس طرح انسان کے گناہ دنیا میں ہی مارک ہونے لگتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پر لٹاؤ تو وہ تم کو اچھا ساوان زندگی دے گا یعنی دنیا کی اچھی نعمتیں کس سے ملیں گے؟ استغفار سے اور اس کے لیے دعائیں کیا ہیں؟ یہ قرآن پاکی کی دعائیں ہیں استغفار کی ربنا اخفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وسب تقدامنا ایک اور دعا ہے ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراہمین پھر اسی طرح پھر اسی طرح پھر اسی طرح جو استغفار کا ذریعہ ہے رب تقبل توبتی وغص الحوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وحد قلبی وصدد لسانی وصل السخیمت صدری رب اغفر لی وطب علی انکا انتا التبواب الغفور استغفر اللہ الَّذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیه اللہم انی زلمت نفسی ظلما کسیرا وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاخْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ إِنْدِكَ وَارْحَمْنِي اسی طرح اللہم اغفر لی خطیئتی وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ عَالَمُ بِهِ مِنِّي اللہم اغفر لی جدّي وَهَزْلِي وَخَطِئَتِي وَعَمَدِي وَكُلُّ ذَلِكَ إِنْدِي اسی طرح اللہم اغفر لی زمبی کلّه دقّه وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَأَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ تو یہ استغفار کی دعائیں جو ہیں یہ انسان کے لیے بہت سی رحمتوں اور بخششوں کے اور علاعتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتی ہیں استغفراللہ 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 اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی